چور بے لگا چوروں نے مسجدوں اور درباروں کو بھی نہ چھوڑے ریلوے روڈ پر واقع دربار پیر سید جندن شاہ بخاری پر ایک ہفتے میں چوری کی دوسری بڑی باردات نامعلوم چور دربار کے گلے کا صفایہ کر گئے ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکی گاش میں بارڈر ملٹری پولیس کی کاروائی ایرانی ڈیزل کی بڑی سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا بلوچستان سے پنجاب آنے والی ایرانی ڈیزل سے بھری چار گاڑیوں کو پکڑ کر ڈرائیورز کے خلاف مقدمات درج کر لیے منڈی باہودین میں شدید دھوندو اور حد نکاح صفر ہونے کے باعث ٹریفک کے تین حادثات حادثات کے باعث ایک شخص جانبہت مسافر بین میں سوار دو خواتین سمیت تیرا فراز شدیت زخمی ٹریفک کے علمناک حادثے میں ایک ہی گھر کے دو نوجوان چاں بھاگ ٹیج رفتار ٹرک نے دو موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا لاشیں گھر پہنچتے ہی کوہرام مچ گیا ڈرائیور موقع سے فرار احمد پر سیال کے یوٹیلٹی سٹور پر آٹا اور چینی نایاب ہو گئی شہری چینی اور آٹے کے حصول کے لیے دربدر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے میں مصروف ٹنڈو جاب میں اسسٹنٹ کمیشنر کا رینجرز پولیس اور میونسپل عملے کے ہمرا ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن دکانوں کے آگے ناجائز بنائے گئے تھڑے مصمار کر دیے گئے متعدد کو جرمانے آئے تھانا احمد نگر چٹھا پولیس کی ٹک ٹاکر کے خلاف بڑی کاروائی ٹک ٹاک پر اسلے کی نمائش اور فائرنگ کرنے والا نوجوان گرفتار نوجوان علاقے میں اسلے کی نمائش کے کر کے خوف و حراس پھلا رہا تھا مزفرگڑ میں پنجاب فوڈ آتھارٹی نے کاروائی مجرے سہت دودھ سے بھری دو گاڑیاں پکڑی گئیں گاڑیوں میں موجود چار ہزار لیٹر مجرے سہت دودھ گلف کر دیا گیا قصور اندرونے شہر میں قائم سلاٹر ہاؤس شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا سلاٹر ہاؤس کی انتظامیہ جانوروں کی آلائشوں کو سڑک پر پھینکنے لگے انتظامیہ اور مینسپل کارپوریشن کے کان پر جون تک نہیں رہی گی علاقہ مکین سراپا احتجاج ڈیپٹی کمیشنر مزفرگڑ کی زیر نگرانی ایسسٹن کمیشنر جتوئی محمد عرشد ورکہ ناجائز قابضین کے خلاف گرینڈ اوپریشن آٹھ سو کنال رقبہ ناجائز قابضین سے باگزار کروالیا علاقہ مکینوں کا خراج تحسین اور دنیا بر کے سیاہوں کے لیے روحی چولستان میں نیا شہر آباد ہو گیا سولوی جیپ ریلی کا ہو گیا آغاز چولستان میں میگا ایونٹ چودہ فرقے تک جاری رہے گا